کائنات کا ہم پر حضر ہوا حضر ہوا کرم کرا جس اللہ ربا عزت نے ہمیں اپنے غروف سے نکال کر اپنے اس عظیم شان برمیانے کی دوکی کا طرف کرتا بزرور دوستوں جس انسان کے ساتھ اللہ ربا عزت بلائی کا معاملہ کرتا ہے اسی انسان کو اپنے برمیانے کی دوکی کا طرف کرتا بزرور دوستوں ایک انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ایک انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے بزرور دوستوں اللہ ربا عزت کے خدم سے ہوگ سے ہوگ سے ہوگ سے بزرور دوستوں قرآن کا اینان یہ کوئی نئی بات نہیں ہر انسان اس آیات سے واقع ہے اور ہر انسان کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے بزرور دوستوں ہمارے سامنے جو رسل برنگی دنیا ہے اس دنیا کے پیچھے بھی اللہ ربا عزت میں موت رکھی یہ نہیں کھالی انسان ہی مر ہی جائیں گے نہیں زرور دوستوں انسان بھی مر جائیں گے یہ زمین بھی مر جائیں یہ ہمارے سروں کے اوپر جو آسمان ہے اللہ نے اسے بھی موت رکھتی ہے جس زمین کے اوپر ہم رہے رہے ہیں جس زمین کو بھی زرور دوستوں مر جائیں گے اللہ ربا عزت نے دنیا کے اندر اٹھارہ ہزار مخلوق بنائی اور ان تمام مخلوق سے بہترین مخلوق اللہ ربا عزت نے ایک انسان کو کرا دی تمام مخلوق سے بڑھ کر اور افضل مخلوق جو ہے اللہ ربا عزت نے انسان کو بنا تو بزرگ اور دوستوں دنیا جو ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں کسی کی جاگیر نہیں یہ بزرگ اور دوستوں یہ دنیا جو ہے ہر انسان کو چھوڑ کر چلے جانا انسان ہم اس وقت موت کو یاد کرتے ہیں جب بستی کے اندر یا ہمارا کوئی اشکدار مر جاتا ہے جب ان کے گروں کے اندر ہم سلے جاتے ہیں اس وقت ایک انسان کے دل میں تصور ہوتا ہے کہ نہیں مرنا ہے تب تک ایک انسان جو ہے رفلت کے اندر اپنی جمعانی بزار رہا ہے اس ٹائم انسان کو یہ موت یاد نہیں ہوتا ہے اللہ کے مدازن اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کامل اور مکمل ایمان والا وہ شخص ہیں جو مرنے سے پہنے موت کی تیاری کرے کہا وہی انسان مکمل ایمان والا جو مرنے سے پہنے موت کی تیاری کرے جس طرح ہمیں جب گرد کے اندر شادیہ ہوتی ہے یا ہمیں مکمل کچھ بنانا ہوتا ہے ہم ان جیبوں کا پہنے ہی انتظام کر رکھتے ہیں کہ کون سی چیز مکان کے اندر کون کون سی چیز ہمیں ضرورت آئے گی یا اسی طرح شادی کے اندر کن کن اخراجات کی ہمیں ضرورت پڑے گی ہم پہنے ہی انتظام کر رکھتے ہیں اس کے بعد ہم شادی کر رہے ہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل اور مکمل ایمان والا وہ شخص ہے جو مرنے سے پہنے موت کی تیاری کر بزرگو اور دوستو اگر ہم موت کو بکا دیں گے تب بھی ہمیں موت آئے آکے ہی رہے گی اگر ہم موت سے باک جائیں گے بجنے کی کوشش کریں گے پھر بھی ہمیں موت آکے پکڑے گی کیونکہ قرآن کا ایناب ہے اینا ما تکون تکدورکم الموت ولو کنتم کی ضرور جمعو شیید قرآن کہتا ہے کہ ایک نسان جو ہے اگر موت سے ڈر کر موت سے پچھنے کی کوشش کر کے اگر کہیں جا کے ایک مضبوط سے مضبط کلو کے اندر اپنے آپ کو اگر چھپا بھی دے گا تو موت جو ہے وہ موت جا کے بسم سان کو ادھر بھی پکڑ لے گا موت سے آج سے کوئی نہیں بچا ہے نہ کوئی بچے گا بچے گا بچے گا حضرت علی وزرقہ یا رعہم کا قول الموت لئیسا منہ الفوت جو موت کے ساتھ تڑے گا جو موت کے ساتھ اپنی طاقت دکھائے گا لئیسا منہ الفوت وہ انسان گرے گا جو موت سے باگ جائے گا موت اس انسان کو پکڑ لے گی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے ایک انسان کو اس موت سے بچنے کی ایک انسان اگر موت